اسلام علیکم جی آز کچھن میں تمام ویورس کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ان سب ٹھیک ہوں گے آدمی جو آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے وائٹ سوس پاسٹا یہ جو ہمارا پاسٹا جب ریڈی ہوگا تو بہت کریمی ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو ٹیکسٹر ہوگا تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک ایزی لی پہنچ سکیں اور آپ میری ہر آنے والی میو ریسپی کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ہمیں وائٹ سوس پاسٹا بنانے کے لیے جو چیز ہیں ریکوائیڈ ہیں اس میں سب سے پیلے ہمارے پاس ہے پاسٹا تھودڑ وہ میں اور چوٹی کہ ایک دل Estadoیاں اس میں alarming کروں جانتے ہیں جیس کا اکھی کر دیو گئے جس کم میں اس کی کپ کیا میں پاس میں ہatar سب سے کس choک دے ویں کی ایک سب سے کسП ہے میدہ بنانے والی پاس ہارو سی آل سیزنگ فخر ہسانے ٹی بھی سکتے ہیں اٹلین سزنیگ ہرپ کھش کھاس کا پاودر غیر ٹی ویڑا چیکن پاودر آئیچ ٹی بل سپور اگر نہ ٹی بھی ہو چیکن پاودر چیکن پاودر آئے ٹی بھی ہو چیکن پاودر ہمارے پاس پیپر پاؤڈر ہے ہمارے پاس ہے ہافٹی سپون ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلیک اور وائٹ دونوں کی ریشو بھی سیٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے جنجر گارلک پاوڈر یہ میرے پاس ہے ہافٹی سپون اور یہ سالٹ ہے میرے پاس یہ ہافٹی سپون یہ بھی آپ جیتنے بھی سپائسیس کے اندر آپ ان کی جو ریشو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سیٹ کر لیجئے گا یہ میں نے جو کونٹیٹی اور ریشو آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ میرے پاس ایک پاسٹا میک رونی ہے تو یہ میں نے اس کی بتائی ہے آپ نے اگر ریشو فرید چینج کرنا ہے تو آپ اس کے لحاظ سے اس کی ریشو چینج کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم پاسٹا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹا بنانے کے لیے ہم نے فلیم آن کرنا ہے میڈیم پر اور اس کے اندر ہم نے دیر گلاس پانی ایٹ کرنا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے رکھنا ہے ٹھیک ہے پین کو اب ہم نے اس میں سالٹ ایٹ کرنا ہے ہم نے ایک ٹی بل سپون اس کے اندر اوائل ڈال دینا ہے اور اب ہم نے اس کو جو ہے وہ میڈیم فلیم پر ہی صرف ایک بوائل آنے تک گرم ہونے دینا ہے ہم نے پانی کو ایک منٹ ہو گیا پانی میں بوائل آگے اس کے اندر ہم نے اپنا پاسٹا ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھا سی اپنے تفا مکس کر دینا ہے اب ہم نے جو ہے اپنے جو پاسٹا اس کو ہم نے فل کوپ نہیں کرنا یہاں پر بوائل کرتے وقت ہم نے اس کو کو نائنٹی پرسنٹ کوپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے اس کے بعد چیک کر لیں گے اگر تب تک یہ نائنٹی پرسنٹ نہیں بوائل ہوا ہوگا تو پھر ہم تھوڑا سا اور اس کو بوائل کر لیں گے میرے پاس جو پاسٹا میک روڈیز ہیں وہ ایک چھوٹا کافہ یعنی کہ ہنڈرڈ گرامز ہے یہ میرے پاس ٹھیک ہے تو میں نے ہنڈرڈ گرامز بھی جو ہے وہ ایک ٹی بل سپون اوائل ڈالا ہے آپ نے جو ہے وہ اگر بوائلنگ کے وقت آئل زیادہ ڈال دیا تو پھر کیا وہ جو ہماری سوس ہوگی وہ اس کی اوپر جو ہے وہ صحیح سے مکس نہیں کرے گی ٹھیک ہے وہ جو ہے ٹیک سیک نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہے وہ آئل پہلے ہی ابزورگ کر چکی ہوگا یہاں پہ جو ہماری میکرونیز ہوں گی تو اس لئے ہم نے یہاں پر آئل جو ہے وہ زیادہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی ریشو اسی طرح ہی ہے اپنے بھی اپنی ریشو اسی طرح سے سیٹ کرنی ہے اوائل کی اس کو بوائل کرتے وقت چار سے پانچ مینٹ ہوگئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پستہ میکرونی ہے وہ نائنٹی پرچنٹ کو کھوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر سے میکرونی کو نکال کر چیک کر لینا ہے اگر تھوڑی اسی جو ہے وہ اس کو بٹ کرنے میں ہارڈنیس ہو یہ دیکھیں ابھی اس کو جو ہے وہ اسی لئے کٹ نہیں ہو رہا یہ یہ دیکھیں تو مطلب کہ یہ سوفٹ ہو گیا ہے لیکن اسی لئے کٹ نہیں ہو رہا تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارا نائنٹی پرسنٹ کو کھوڑ چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اتنا ہی بس کوک کرنا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو اب ہم نے سٹین کر لینا ہے اور اس کو جو ہے کہ غرم پانی سے نکالنے کے بعد ٹھنڈہ پانی سے نکالنے کے بعد ہم نے اس پر جو ہے وہ ایک دو ڈروپ اس طرح ڈا دینا ہے اور ڈا لنے کے بعد اس کو چو ہے وہ اچھے اس طرح مکس کر لینا ہے تھیک ہے اس طرح یہ آپس میں جو ہے وہ جو ہے جوہے ہے وہ جوڑیں گے نہیں اپنی ویڈیز سپریڈی کر لیتے ہیں پین کے اندر ہم نے 2 ڈیبل سپون آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے گرم کر لینا ہے نیم گرم کر لینا ہے آئل کو آئل گرم ہو گئے اب ہم اپنے سپائسیز ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ چیکن پاوڈر اور جو وائٹ پیپر ہے وہ ایڈ نہیں کرنی باقی ہم نے سارے جو سپائسیز ہیں وہ آئل کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے سوس کے اندر ایڈ کر دیں گے دونوں سپائس سوال بھی ہم نے ایدر ہی ایڈ کرنا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر اپنے ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیں گے بہت زیادہ دیر کے لئے ہم نے فرائی نہیں کرنا ٹھیک ہے آنینز کو ہم نے جو ہے وہ صرف لائٹ پنک ہونے تک فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ زیادہ براؤن یا گولڈن براؤن بھی نہیں کرنا چکا ٹھیک ہے آنینز ہماری ہو گئے ہیں فرائے اب ہم نے اس میں کیپسکم ایڈ کر دیں گے اور کیپسکم کے بعد ہم اپنی جو ہے وہ کیرٹس اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میں نے کیپسکم زیادہ ڈالی ہے اور جو کیرٹس ہے وہ کم ڈالی ہے آپ کو جو چیز پسند نہ ہو آپ کو سکیپی کر سکتے ہیں اور جو چیز پسند ہو اس کی ریشو آپ ویڈی سے بڑھا دی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے بس صرف دو مینٹ کے لئے ایسے توس کرتے ہوئے ان کو اچھے فرائی کر لینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اس پاسک کے اندر جو ہماری ویڈیز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی کوک نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ بس 85% کوکڑ ہوتی ہیں اس لئے ہم نے ہی کو زیادہ دے لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آپ چاہتے ہیں کہ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تو جو آپ کی ویڈیز ہیں وہ کمپلیٹلی کوک ہو جائیں گے ویڈیز ہماری دیکھیں کھو گئی ہے اچھے سے ٹھیک ہے سبڑیوں نے پانی چھوڑنا تھا وہ پانی ہم نے بس اسی کو ڈرائی کرنا ہے تو دو منٹ میں وہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی سوس ڈیڈی کرتے ہیں سوس ڈیڈی کرنے کے لئے ہم نے لو فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے چھان کر دینا ہے میں آپ کو ہر ریسی میں یہ بتاتی ہوں کہ میدھا جب بھی ہم نے چھان کر اور اس کو جو ہے ہم نے اس طرح سے ٹوس کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے لو فلیم پر ہم نے میدھے کو بھون لینا ہے ٹھیک ہے میدھے کو یہاں پر اس سے روز کرنا ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تھوڑا سا چینج ہو جائے ہم نے اس کو پرکل ہی چینج نہیں کر دینا کلر کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے اس کا بلکل پیور وائٹ ہی ہے ہم نے اس کو صرف آف وائٹ ہونے تک کے لیے لو فلیم پر ایک منٹ کے لیے اس طرح روز کرنا ہے ٹھیک ہے میدھے جو ہے وہ اچھے گن گیا ہے اور اس میں سے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے ہم نے جو ہے وہ ڈے ٹیبل سپون ڈے ٹیبل سپون ڈے ٹیبل سپون کو ڈے ٹیبل مرتnier ڈے ٹیبل تو ج مے ٹیبل درواز ہمینے میں ملک کریں ملک راہ کریں ملک راہ کریں ملک راہ کریں ہم نے اس کو مسلسل ہی لانے تاکہ اس کے اندر لنس نہ بنیں اور اس کو تک تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑی سکتا ہو جائے ابھی اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہم جائے وہ سپائسز ڈالنے کے دونوں ٹھیک ہے ہم نے اس کو مسلسل ہی لانا ہے تاکہ ان کی بھی لنس نہ بنیں اس طرح سے اور اب ہم نے اس کو مسلسل ہی لاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہماری سوس جو ہے وہ ریڈی ہو گئی دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح اگر یہ ہمارے چمچ کے ساتھ اس طرح لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہماری سوس برکل ایڈی ہے اب ہم اس کے اندر اپنی ویجز اور پاسٹا ایڈ کر لیں گے ویجز ایڈ کریں گے اور اب ہم پاسٹا ایڈ کریں گے اور مکس کر لیں گے ہم نے اس کو دو مینٹ کے لیے پکانا ہے کیونکہ ہمارا جو پاسٹا ہے وہ 90% already cooked ہے صرف اس کو دو مینٹ پکائیں گے دو مینٹ ہو گئے اور ہمارا پاسٹا جو ہے وہ ready to serve ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو dish out کر لیتے ہیں پاسٹا ہم نے dish out کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر sprinkle کر دیں گے herbs all seasoning herbs آپ کے پاس جو بھی available آپ وہ ہی جو ہے وہ اس کے اوپر sprinkle کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پر چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سے sprinkle کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی ٹیسٹ کی چوائس ہے اگر آپ کو ان کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ کر لیں یہ میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت زبردست اس کا flavor آئے گا تو ہمارا زبردست سا پاسٹا جو ہے وہ creamy پاسٹا white sauce کے ساتھ بلکل ready ہے تو یہ ready to serve ہے اب ہم اس کو serve کر سکتے ہیں ہم بچوں کو lunch box میں بنا کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ہی جو پاسٹا ہے 20 minute میں بلکل ready ہو گیا ہے زیادہ time consuming نہیں تھا بس اس میں آپ نے sauce بناتے وقت صرف میدے اور oil کی جو ہے وہ ratio کے آپ نے carefully ان کو handle کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ نے ان کو mix کرنا تو آپ کو lumps نہیں بننے دینے ورنہ جو ہے وہ pasta کی sauce تو خراب ہو جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اگر ایس پی پسند ہے تو ضرور try کیجئے اور try کریں جب آپ تو مجھے pick جو ہے انسٹا پر شیئر کیجئے اس کا link میں نیچے دے رہی ہیں آپ لوگ مجھے facebook کو بھی follow کر سکتے ہیں اس کا بھی link میں نے نیچے دے دیا ہے description box میں تو ویڈیو کو friends and family کے ساتھ شیئر کیجئے گا خوش رہیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی recipe کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ